نا جانے کب کیسا وقت آ جائے نہیں معلوم نا جانے کب کیا ہو جائے وہ بھی نہیں معلوم اسی لئے میں نے خود اپنی سیفٹی کر لی ہے جی ہاں یہ الفاظ بھکتوں واندھے بھکتوں کی پارٹی بی جے پیسے وابستہ سرونگر ڈیویجن کی خاتون کارپوریٹر آکولا شریوانی کے ہے جنہوں نے آج یعنی تین ماہی چاہر شمبے کے دن جیئے چمسی یعنی بلدیاں میں رکھی گئی ایک کاؤنسل میٹنگ میں فل ٹو سیفٹی کے ساتھ پارٹی سیپیٹ ہوئی جو لائیو جاکٹ پہنی ہوئی تھی جن کے ساتھ ایک امریلہ اور پھر ایک سویمنگ ٹیوب بھی موجود تھا جن کا کہنا ہے کہ شہر حدراباد میں وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سڑکے جھیلوں میں تبدیل ہو جا رہی ہے اور پھر بھیانگڑے بھی پڑھ رہے ہیں اسی لئے آکولا شریوانی نے اپنی جان کی خود حفاظت کرتے ہوئے یہ سب سامان کے ساتھ گھر سے روانہ ہوئی اس کے علاوہ آگ لگنے کے حادثات بھی پیش آ رہے ہیں اسی لئے بھی انہوں نے آگ پر خوابو پانے کے لئے ایک چھوٹے بچے کو بھی بغل میں دبا لیا جن کا یہ اقدام اب تک کے سب سے الگ دیکھا گیا ہے کیونکہ کسی بھی کارپوریٹر نے یہ کام کر کے گورنیمنٹ پر تنخید نہیں کی تھی مگر بھکتوں واندھے بھکتوں کی پارٹی بی جے پی کی مہلہ کارپوریٹر نے تو جی ایچ ایم سی میں سب کو حیران کر دیا جن کے ساتھ ان کی ہی پارٹی سے وابستہ دوسری مہلہ کارپوریٹر بھی جڑ گئی تھی اور سب نے مل کر یہاں جی ایچ ایم سی میں اس طرح سے پروٹسٹ کو انجام دیا اور اس موقع پر آکولا سریوانی نے منسپل منسٹر کے ٹی آر اور پھر خاتون میئر گدوال ویجے لکشمی سے اپیل کی ہے کہ جی ایچ ایم سی حدود میں موجودہ تمام کارپوریٹرز کو سیفٹی کے لیے اس طرح سے کٹس پروائیڈ کرے تو بہت ہی اچھا رہے گا جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا کہ جی ایچ ایم سی کاؤنسل میڈکی میندرم اکڑکی راوڑم جارگی اندی اندلو نوچی بیلو دیرانگانے ورشم سوچنال ای این چھپکی اوکو گڑگو چیتلو بٹکونٹے ماں اندلو والان نارو اپڑو بھائدراباد لو پڑے ورشان کی گڑگو سریپو دو لائب جاکٹو ٹیوبو ای وننی بٹکپو پرانا لکی حامی اندی یککڑے اے پراناں بوتھوں دو تلیٹ لے دو ان جہپی ناکی وننی جیپاں پیچیا رو علاقے دانتو پاٹوگا کٹی آر گار کی مے آر گار کی ویجنپتی چھئی من نارو نالا لعاوی ان نی پرانا غامیل یککڑ یککڑ اونن نایو وننی منچ جی آلی پینڈنگ پنڈل ان نی پورتی چھئی اندی لے دانتے پرتی اوکو کٹومبانی کی سیفٹی کی ٹیوبانڈی لے دانتے پراناں بوتھوں دو تلیٹ لے دانتے پراناں بوتھوں دو